مفتی صاحب ایک ایپ ہے اس میں پندرہ ہزار ڈپوزٹ کروانے ہوتے ہیں اس کے بعد روزانہ کی بارہ ویڈیوز لائک کرنے سے چھ سو روپے یومیاں ملتے ہیں ویڈیوز اپنی مرضی کی لائک کر سکتے ہیں اور ان میں اشتہار بھی عام طور پر فہوش نہیں ہوتے اگر ناجائز ہے تو کیا پندرہ ہزار جو ہم نے ڈپوزٹ کروائے ہیں وہ اس ایپ سے کام کر کے پورے کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں وہ ڈپوزٹ کروائے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ آپ کو واپس ملیں گے تو پھر وہ ڈپوزٹ کہلائیں گے اور اگر واپسی کا چانس ہی ختم ہو گیا تو وہ ڈپوزٹ نہیں ہے پھر وہ یوں سمجھیں کہ جوے کی ایک شکل ہے کہ آپ نے پندرہ ڈپوزٹ کروا دی اس بیس پہ کہ میں اتنے کمال ہوں گا کمالی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں یا پھر وہ قرض میں شمار ہوگا وہ ڈپوزٹ تو باقی یہ جو آپ نے ایپ کا پوچھا ہے کہ یہ یعنی آپ میرا مقصد یہ ہے کہ سوال آپ دوبارہ پوچھیں آپ یہ بتائیں کہ وہ جو آپ پندرہ ہزار ڈپوزٹ کرواتے ہیں وہ آپ کو واپس ملتے ہیں یا نہیں ملتے یہ اس کو آپ کلیر کریں جیسے ہم مالک مکان سے مکان کرائے پر لیتے ہیں نا تو ڈپوزٹ کرواتے ہیں تو وہ واپس ہمیں مل جاتے ہیں دوپتی نہیں ہے وہ رقم غائب نہیں ہوتی تو یہاں کیا پوزیشن ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ ویڈیوز اپنی مرضی سے لائک کرتے ہیں ہمارے پاس اسی ٹائپ کے ایک سوال آئے تھا تو ہم نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ گوگل کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ فیک لائکس ہوتے ہیں یہ آپ گویا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں گوگل کو تو اگر یہ ایسی ہی سیچویشن ہے تو بھی یہ ناجائز ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے تو آپ اگر اس اپ کا نام ہمیں بتا دیں تو ہم پھر سرچ کر لیں گے کہ یہ کیا ہے اس میں کیا ہے کتنا لیگل ہے کتنا اللیگل ہے تو اس لئے آپ یہ پوری ڈیڈیل کے ساتھ سوال دوبارہ پوچھ لیں تو زیادہ اچھا ہے ورنہ نورملی جو لائکس کے پیسے ملتے ہیں وہ فیک لائکس ہوتی ہیں یعنی مختلف ایک ہی آدمی بی سی او آئی ڈی بنا بنا کے لائک کر رہا ہوتا ہے اور گوگل کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو یہ شرن جائز نہیں ہے